بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی تجارت کبھی فائدہ من ثابت نہیں ہوگی قرآن کیا کہہ رہا ہے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدنا اور آج ہمارے ہاں گمراہی کے خریدار بہت سارے ہیں جو مسلک کے نام کے پر کہیں ڈاکٹر رزاکی نائک کی محبت کے نام کے پر کہیں انجینئر محمد علی مرزا کی محبت کے نام کے پر ڈاکٹر اسرار کی محبت کے نام کے پر گمراہیوں کو خریدتے ہیں اور اگر ان کو کہا جائے علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے انہیں نہیں کہیں گے آج یہ علم کا معاملہ خاص طور سے علم دین کا معاملہ اتنا عجیب بن چکا ہے اللہ رحم کرے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹری لائن کے اندر آپ کو کوئی بغیر سیٹیفائٹ یعنی جس نے صندد حاصل کیا صنددی آفتہ ہو وہی کام کرتا ہے غیر صنددی آفتہ آپ کو نہیں ملے گا یہی معاملہ انجینئرنگ کی لائن میں ہر جگہ آپ کو ملے گا اسکول کے اندر آپ کو کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملے گا جو بغیر صنددی آفتہ بغیر ڈگری ہولڈر ہو ہر کوئی وہاں پر آپ کو باقعدہ سسٹم کے تحت آنے والا ملے گا لیکن دین کے معاملے میں ہر آئرے گہرے کو یہاں پر اس قابل سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ دین کا نمائندہ ہے دو چار حدیثیں بیان کر دیں دو چار باتیں رکھ دیں تو لوگ سمجھ لے لگتے ہیں کہ بہت بڑا عالم بن چکا ہے اللہم ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے اسم بزاج کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کہ لوگوں کے نزدیک عالم وحی ہوتا ہے جو ممبر پر چڑ جائے بس ممبر پر چڑ گیا اسے عالم بنا دو چاہے اس نے باقعدہ جو طریقہ کار ہے جو شریعت کے اصولہ ذابطیں ہیں جیسا کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم دیا آس حابہ کرام کی آس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی صحابہ نے بعد میں آنے والے تابعین کی تابعین نے بعد میں آنے والے تباہ تابعین کی اور یہ سلسلہ قیمت تک جاری رہے گا بغیر سنت کے بغیر دلیل کے سب سے پہلی چیز کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کے بعد جب فتنہ واقع ہو گیا لوگوں کے درمیان باتیں ایسی ایسی بیان کرنے لگے بغیر سنت کے تو فوری طور کے پر اس وقت محدثین نے یہی طریقہ اختیار کیا تحقیق کا راستہ ہمیں یہ بتاؤ یہ روایت تم نے کسی لیے باقعدہ تحقیقات کی جاتی کہ تمہارا استاد کونے کس سے پاس سے تم نے علم حاصل کیا ہے سب چیز کی تحقیقات ہوتی اس کے بعد اس سے متبر قرار دیا جاتا آج یہاں پر چرب و زبان آدمی آ گیا دو چار باتیں بولنے لگا دین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے لگا وہ ہمارے نصیق آتھنٹک بن جاتا ہے متبر بن جاتا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا علمیہ اور یہ دین کے معاملے میں بہت بڑی گمراہی قرآن کہتا ہے شیخ صاحب عبد الرحمن السادی کی بات میں کہہ رہا تھا وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درحم جو کہ چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے اگر دینار دے کر درحم لے کر آ جائے لوگ کہیں گے سونہ دے کر چاندی لے کر آ گیا سونہ چاندی کی کیا قیمت یہ مثال دے رہے یہاں قرآن نے کہا جو لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا اگر آج کے زمانے کے دیبار سے اگر ہم کہیں کہ کسی نے کروڑوں کی دولت دے کر کچھرہ خرید لیا تو ہم کیا کہیں گے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے تو آج جو لوگ علماء کو چھوڑ کر سلف کو چھوڑ کر جو محدثین کا طریقہ ہے انہیں چھوڑ کر جس طریقے کے پر چل رہے ہیں دراصل و سمجھ لیجئے کرولوں عربوں کی بلکہ ہیرہ دے کر جواہرات دے کر کچھرہ خریدتے ہیں بہت قیمتی چیز ہے ہدایت اللہ نے روئے زمین کے پر سب سے پہلی چیز جو نازل کی وہ ہدایت ہے ڈائریکشن آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اللہ بتائے گا اور یہ دین کے دائرے میں تیہ ہوگا کوئی بھی آ کر اپنی مرمرزی اپنے خیالات اپنی فکروں کے ذریعے ان چیزوں کو تیہ نہیں کر سکتا آج جو لوگوں کے دنمیان فتنہ پیدا ہوا اس کی بڑی وجہ وہی ہے اسلام علیکم ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ وارٹس اپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں